دیکھیں پارلیمنٹ جو ہے اس کا کام ہی یہی ہے کہ وہ آئین قانون اس میں کوئی ترمیم وغیرہ یہ اس کا جاب ہے اس کی ڈیوٹی ہے اور یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم ملکی حالات کے تحت اور ایک ضرورت کے تحت ملکی قانون سازی بھی کریں قانون میں ترمیم بھی کریں آئینی ترمیم بھی لائیں لیکن ظاہر ہے کہ جب ترمیم آتی ہے تو اس پر اختلاف ممکن ہوتا ہے جو مسعودہ حکومت کی طرف سے لائے گیا ہم نے اسے اکثر مصطرف کر دیا تھا اور وہ کسی قیمت پر بھی قابل قبول نہیں تھا اس سے پارلیمنٹ کی توقیر ختم ہو جاتی اس سے ہماری عدلیہ کمزور ہو جاتی اس سے ہمارے تمام پاکستان کے عام شہریوں کے انسانی حقوق تباہ ہو جاتے اور ان کی کوئی حیثیت نہ رہ جاتی ظاہر ہے کہ ہم اس حملی میں اس لئے تو نہیں ہے کہ ہم عام کی خلاف کوئی ترمیم پاس کریں بلکہ عام کے مفاد میں ہم نے سب کچھ کرنا ہے ملکی مفاد میں ہم نے سب کچھ کرنا ہے تاکہ یہاں پر ایک قرامن معاشرہ تشکیل دیا جا سکے اور جو چیزیں وقت کی ضرورت ہوتی ہیں ہم ان ضرورتوں کو ترجیح دیں یہ نہیں کہ ہم کسی ادارے یا کسی محکمے کوئی طاقتور بنانے کے لئے قانون بنائیں اور غیر ضروری طرف پر ان کو اختیارات دینے کے لئے ہم کوئی قانون بنائیں بلکہ تمام اداروں کے درمیان توازن پیدا کرنا اور ملک کے اندر ایک متوازن سیاسی ماحول پیدا کرنا یہ ہمارا ایک مقصود ہوتا ہے یہ ہماری ڈیوٹی ہوتی ہے یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے اب الحمدللہ ایک لمبی چھوڑے گفتگو اور مذاکرات کے نتیجے میں جو مصودات اس وقت شیئر کیے گئے ہیں مسلم بنگ نون کی طرف سے بھی پاکستان پیپل پارٹی کی طرف سے بھی جمعیت علماء اسلام کی طرف سے بھی تو اس میں کافی اب ہماہنگی تقریباً پیدا ہو چکی ہے اور جو چیزیں ہم نے مسترد کی وہ واپس ہو چکی ہے اور جو چیزیں ہم نے مطالبہ کی تھی وہ قبول ہو جائیں گے انشاءاللہ تو پھر بھی کل پندرہ ہے انشاءاللہ میں کراچی میں کل براور پٹو ساں سے ملوں گا اور پھر یہاں سے میں سیدھا لاہور جاؤں گا میں میاں نوار شریف ساں سے بھی ملوں گا وہاں پہ پھر میں اسلام آباد جاؤں گا تو وہاں پر پی ٹی آئی کے ساتھ تو ان کی خیادت جو موجود ہے ان سے بات کروں گا اور اس طریقے سے ایک اتفاق خرائے پیدا کرنے کی ایک پوشش ہے تاکہ ملک میں کوئی ایک آئین کی تربیم کی وجہ سے کوئی ہنگامارائی نہ ہو کوئی اختلافات نہ ہو اور اس سے پہرے اٹھارویں تربیم آپ کو یاد ہوگا اٹھارویں تربیم میں بھی کوئی ہمیں نو مہینے لگ گئے تھے جب اٹھارویں تربیم میں ہمیں نو مہینے لگ گئے تھے تو اب چھتیس میں تربیم میں ہمیں نو دن تو دے جانے چاہیے کہ ہم اس میں دیکھ سکیں اس کا نو پلک ٹھیک کر سکیں اس میں کوئی غلطی ہے تو اس کو نکال سکیں کوئی اچھی بات ہے تو وہ ڈال سکیں اس کے اندر یہ سارا ایک بڑا لمبا ایک ایکسرسائز ہے اس کے ہمیں ماضی میں بھی کافی تجربات ہیں بعض دفعہ ہمیں کچھ چیزیں تیہ کرنے کیلئے خارجہ پالیسی کے اصول تیہ کرنے کیلئے چھے چھے مہینے تک ہمیں کمیٹی روم میں بیٹھنا پڑا تو آج کیا مسئلہ ہے کہ ہم ایک مہینہ بھی جینے کو تیار نہیں ہیں اور ایسی کوئی جلدی ہم پر مسلط کی گئی لیکن ہم اس سے متاثر نہیں اور ہم نے کہا نہیں جب تک کہ ہم اتمنان حاصل نہیں کریں گے اس وقت تک کوئی تربیم نہیں آئے گی اور اگر آئی تو ہم اس کو مسلط کریں گے اب الحمدللہ بڑی محنت اور کوشش کے بعد ہم ایک اتفاق رہے کہ قریب پہنچ چکے ہیں اور آپ دعا فرمائیں کہ مکمل اتفاق رہے تک ہم پہنچ سکیں ملاقاتیں تو ہماری چلتی رہتی ہیں میں نے ایک اپیل کی تھی کہ کوئی بھی مظاہرہ ہو احتجاج ہو تو اس کو شنگائی تعاون تنظیم جو ہے اس کے سربراہان کے پاکستان کی سرزمین سے خلق ست ہونے کے بعد تک ملتبی کر دیا جائے گا تو پہلے بھی ایک مظاہرہ ہوا جس کے کوئی اچھے نتائج سابنے نہیں آئے اس سے کوئی اچھا ماحول نہیں بنائے اور اب بھی جب مہمان یہاں پر موجود ہوں تو میں اب بھی بھی دوبارہ اپیل کروں گا کہ وہ ایسے موقع پر کوئی احتجاج نہ کریں چند دن کے لئے موقع کیا جا سکتا ہے اور کوئی اتنی بڑی مشکل پیدا نہیں ہوگی اس سے تو مجھے امید ہے کہ وہ ہمارے اپیل کے قدر کریں گے